آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ جوئیں اور لیکھیں ختم کرنے کے تین بہت ہی زبردست اور امیزنگ طریقے شیئر کروں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ سب سے بیسٹ طریقہ کون سا ہے کہ جس سے بغیر محنت کے صرف پانچ سے دس منٹ میں جوئوں اور لیکھوں سے بھرا سر جو ہے بلکل صاف ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ اور بہت سی کیچن ٹیپس اور ٹریکس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اگر آپ ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرتے ہیں تو نہ صرف بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بلکہ آپ کے ٹائم سیونگ بھی ہوگی اور منی سیونگ بھی السلام علیکم ویورز میں ہوں کمل غوری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کمل غوری یوٹیب چینل آئی ہب یو آل وڈ بی فائن سو لیکس گیٹ سٹارٹی ٹوڈیو ویڈیو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک شوپر یعنی پولیتھین بیگ آپ لوگوں نے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے جیسے کہ آپ مجھے ویڈیو میں کٹنگ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست اور کمال کی ٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر آپ لوگ کو میرے ہاتھ میں یہ ہینڈ بیٹر نظر آ رہا ہے یہ نہ تھوڑا لوز ہوا ہوا تھا جب بھی میں کوئی چیز اس سے بیٹ کرتی ہوں تو یہ نکل جاتا ہے اس کا ہینڈل تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریپیئر کر دوں اور اس کو فکس کر دوں کہ یہ دوبارہ کبھی نکلے نہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ یہ ہینڈ بیٹر لاتے ہیں تو کچھ ہی عرصے بعد یہ لوز ہو جاتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک پولیتھین بیگ لے لیا اور پولیتھین کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر کے ایک چھوٹی سٹریپ اور اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو ریپ کر دیا اچھا آپ لوگوں نے اس کو اتنا ریپ کرنا ہے کہ مطلب یہ بہت زیادہ موٹا بھی نہ ہو جائے اس کے اندر بس یہ اچھے طریقے سے چلا جائے بس اتنا آپ لوگوں نے جو ہے وہ ریپ کرنا ہے تو اس کے اوپر جو ہے میں تھوڑا سا اور ریپ کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا مجھے لوز لگ رہا تھا تو آپ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے ریپ کر کے پھر اس کے اندر ڈال کے دیکھ لینا ہے اس کے ہینڈل میں کہ اگر لوز ہے تو پھر اس کے اندر اور اس کو ریپ کر لیجئے پولیتھین سے اور اگر زیادہ جو ہے نا وہ موٹا ہو گیا تو پھر اس کو تھوڑا سا کھول لیجئے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے نا میں اس کو تھوڑا سا اور ریپ کر رہی ہوں یہ پوری سٹریپ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ریپ ہو جائے گی اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کو فیکس کس طریقے سے کرنا ہے اس کو فیکس کرنے کا بہت ہی زبردست طریقہ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نائف لے لینی ہے نائف کو گرم کر لینا ہے اچھا آپ لوگوں نے ہلکا ہلکا نائف کو گرم کرتے جانا ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے نائف گرم نائف کو لگاتے جانا ہے جب ہم گرم نائف کو پولیتھین کے اوپر لگائیں گے تو پولیتھین جو ہے وہ میلٹ ہو کر اس کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے گا کیونکہ پولیتھین کو جب ہم میلٹ کرتے ہیں ہلکہ ہلکہ اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو یہ بلکل جیسے گلو ہوتی ہے یہ اس طرح سے بن جاتا ہے اور کسی بھی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کے لیے یا پھر رپیئر کرنے کے لیے بلکل الفی یا پھر گلو کا کام کرتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے نائف کو گرم کر کر کے اس کے اوپر اس طریقے سے لگایا تو یہ بلکل جیسے گلو ہوتی ہے یا پھر الفی ہوتی ہے اس طرح سے میلٹ ہو کر اس کے ساتھ چپک گیا ہے اور ابھی یہ تھوڑا تھوڑا میلٹ ہے تو میں اس کو اسی فارم میں اس ہینڈل کے اندر گھسا رہی ہو تاکہ یہ جو ہینڈل ہے اس کے ساتھ بھی چپک کر اچھے طریقے سے فیکس ہو جائے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو گھسا کر اس کے اندر اچھے طریقے سے فیکس کر دیا اب یہ بلکل بھی نہیں نکلے گا ایک دم پکا جو ہے نا یہ چپک گیا ہے کیونکہ بلکل جیسے الفی سے کوئی چیز پکی چپک جاتی ہے نا یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ہوگا اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایک نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست اور کمال کی ہے یہاں پر جو ہے میں نے پولیتھین کا ریمیننگ پارٹ لے لیا ہے اور ایک مارکر کی مدد سے میں نے اسے کچھ اس طریقے سے مارک کر لیا ہے یہ دیکھئے تو یہ پانچ نشان میں نے اس کے اوپر لگائے ہیں اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نائف لے لینی ہے نائف کو آپ لوگوں نے ہلکا سا گرم کرنا ہے تیز گرم نہیں کرنا ہلکا سا آپ لوگوں نے نائف کو گرم کرنا ہے اور گرم نائف آپ لوگوں نے اس طریقے سے پولیتھین کے اوپر جو ہے وہ پھیرنی ہے یہ دیکھئے جہاں جہاں پر آپ لوگوں نے مارک لگایا تھا اسی جگہ سے آپ لوگوں نے اس طریقے سے نائف کو پھیرتے ہوئے بلکل سیدھا لے آنا ہے تو یہ آپ لوگ کے جو ہے وہ فائف سیکشنز بن جائیں گے اچھا نائف جو ہے آپ لوگوں نے بہت تیز گرم نہیں کرنی ورنہ یہ بلکل کٹ جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے نائف کو ہلکا گرم کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ پورا سٹریٹ لائن لگا کر ایک اس طرح سے پھیر دینا ہے تو یہ ہمارے جو ہے وہ فائف سیکشنز بن گئے ہیں اور اب میں آپ لوگوں کو اس کا یوز بھی بتاتی ہوں تو یہاں پر جو ہے میں نے کچھ ٹوٹ برش لے لیے ہیں اب ان کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے الگ الگ جو ہم نے سیکشنز بنائے تھے نا تو ایک پارٹ کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے ایک چیز رکھنی ہے میں یہاں پر جو ہے وہ یہ دو تین ٹوٹ برش رکھ رہی ہوں اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور جب اور جب کبھی آپ لوگوں کو گھر سے باہر جانا پڑے کچھ نہ کچھ ہم لوگ سامان جو ہے وہ بیگ میں رکھ کر لے جاتے ہیں تو اس طریقے سے نا آپ لوگ پولی تین کے سیکشنز بنا کر ان میں اپنا کچھ بھی سامان رکھ کر جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے ٹوٹ برش رکھ کے دکھائیں ٹوٹ برش جو ہے بلکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ مکس بھی نہیں ہوں گے یہ الگ الگ بھی رہیں گے اور اس طریقے سے نا آپ لوگ اس کو پھر فولڈ کر کے اور ربر بینڈ کی مدد سے سیکیور کر دیجئے اور اب آپ اسے ایزیلی جو ہے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ کر لے جا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس کو الگ الگ جیسے لے جانا چاہیں مطلب کہ اگر آپ لوگ انہیں صرف ایک یا دو چیزیں رکھنی ہے تو اس طریقے سے اس کے جو ہے وہ پارٹ الگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے مطلب کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے نا پیکٹس بن گئے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے چاہے آپ لوگ انہیں اپنا کچھ میک اپ کا سمان رکھنا ہے چاہے کوم رکھ لیجئے یا کچھ بھی آپ لوگ انہیں جو ہے وہ اورگنائز کرنا ہے بیگ میں رکھنا ہی کٹھا رکھ لیجئے یا پھر اس طریقے سے الگ الگ پیکٹس بنا کر رکھنے تو دونوں ہی طریقے جو ہے وہ یوز کیا جا سکتے ہیں ہیک نمبر تھری کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت زبردست اور کمال کی ہے یہاں پر جو ہے میں نے ایک اور پولیتھین لے لیا ہے اس کو میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ فولڈ کر لیا ہے اور اب میں آپ لوگ کو اس کا یوز بتاتی ہوں یہاں پر جو ہے میں نے لے لیا ہے جھاڑو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جھاڑو لگاتے ہیں تو جھاڑو نہ ہمارے لوز ہو جاتی ہے یہ فکس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بار بار نہ اس کے اندر سے تنکے نکلتے رہتے ہیں اور ہمیں جھاڑو دینے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کا بہت ہی زبردست طریقہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں پولیتھین کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے جھاڑو کے اوپر ریپ کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے ہینڈ بیٹر کے اوپر ریپ کر کے ہینڈ بیٹر کو فکس کیا تھا بلکل اسی طریقے سے ہم جھاڑو کے اوپر یہ پولیتھین کو پہلے ریپ کر کے اس کو گرہ لگا کے ہم پہلے اس کو اچھے طریقے سے باندھ دیں گے تاکہ یہ نہ بلکل ایک جگہ پر فکس ہو جائے اتنے میں اسے ریپ کر کے ٹائی کر رہی ہوں تو ان لوگوں کے نیم ایناؤنس کر دیتی ہوں جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو پر اپنے نیم اور سیٹی نیم کے ساتھ جو ہے وہ کومنٹ کیا تھا میسیس خان فرم یوکے ناس انور فرم دوبائی منزہ شاہ فرم لنڈن شازیہ خان فرم ڈیرہ اسماعیل خان شائلہ فرم فیصل آباد اسمت بطول فرم گجرات زہدہ حسن فرم لاہور تو ان لوگوں نے جو ہے وہ میری پچھلی ویڈیو پر اپنے نیم اور سیٹی نیم کے ساتھ جو ہے وہ کومنٹ کیا اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگ کا نیم بھی اناؤنس کروں تو اپنے نیم اور سیٹی نیم کے ساتھ جو ہے وہ کومنٹ کیجئے اچھا جی یہاں پر جو ہے میں نے جھاڑو کے اوپر پولیتھین کو پہلے ریپ کر کے باندھ لی اچھے سے اور اس کے بعد نائف کو گرم کر کے اس طریقے سے پولیتھین کے اوپر گرم نائف کو پھیرنا ہے اس طرح سے پولیتھین جو ہے وہ میلٹ ہو کر چپکنا شروع ہو جائے گا اور بالکل جس طرح سے گلو یا پھر الفی سے ہم کوئی چیز فکس کر دیتے ہیں نا یہ بالکل اسی طریقے سے جھاڑو پر اچھے طریقے سے چپک جائے گا اور پھر جھاڑو جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کھولے گی اور یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ فکس ہو جائے گی اچھا آپ لوگوں نے اسے چولے پر رکھ کر ہیٹ نہیں دینی ہے اس کو بس نائف کی مدد سے ہی نا ہلکی ہلکی سی ہیٹ دینی ہے کیونکہ اگر ہم اس کو چولے پر رکھ کر ہیٹ دیں گے نا تو پھر یہ شاپر جو ہے نا پورا ہی جلسہ جائے گا تو نائف کی مدد سے جب ہم ہلکی ہلکی اس کو ہیٹ دیں گے نا تو یہ ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ میلٹ ہو کر پھر چپکنا شروع ہو جائے گا اور بہت اچھے سے فکس ہو جائے گا تو یہ دیکھئے ہمارا شاپر جو ہے نا وہ جھاڑو کے پر بہت اچھے طریقے سے فکس ہو گیا جیسے مرضی جو ہے وہ جھاڑو دیجئے یہ بالکل بھی نہیں کھولے گا نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست اور کمال کی ہے یہاں پر جو ہے میں نے ایک کنٹینر لے لیا ہے اس کے اندر میں نے بیسن رکھا ہوا ہے جب بھی ہم لوگ کنٹینر سے جو ہے وہ میدہ یا پھر بیسن وغیرہ نکالتے ہیں تو چمچ کی مدد سے نکالتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتے ہیں تو اس چمچ کی بجائے نا اگر آپ لوگ اس طریقے سے ہینڈ بیٹر کی مدد سے جو ہے وہ اس کو نکالیں گے تو بہت ایزیلی جو ہے یہ نکل جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ ہاتھ بھی گندر نہیں ہوگا اور آپ کو ہاتھ جو ہے وہ زیادہ اندر تک بھی نہیں گھسانا پڑے گا بس اس کو جو ہے وہ ہینڈ بیٹر کو آپ نے ڈالنا ہے اور اس طریقے سے ہلکا سا پریس کیا اور یہ دیکھئے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ نکال آیا ہے تو آئی ہاپ کے چھوٹی سی ٹیپ آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست اور کامال کی ہے یہاں پر جو ہے میں نے لے لی ہے پانی والی بوٹل اس طرح کی پانی والی بوٹل جو ہے وہ ہم سبھی کے گھروں میں یوز ہوتی ہیں بچے سکول وغیرہ لے جانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ان کے درنہ سمیل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے ٹوٹ پیس لینے نہیں ہے ورنہ اگر پڑی ہوئی ہے ٹوٹ پیس تو آپ لوگوں نے تھوڑی سی ٹوٹ پیس پانی والی بوٹل کے اندر ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ٹوٹ پیس کا پیکٹ اس میں کٹنگ کر کے ڈال دیا اور اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا لیڈ لگا دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے شیک کر دینا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے اس کو شیک کرنے سے اس کے اندر جھاگ بن جائیں گے تو ٹوٹ پیس سے بہت ہی زبردست کلیننگ ہوتی ہے جس طرح سے ہمارے دانت جو ہے وہ ٹوٹ پیس سے بلکل صاف سترے ہو جاتے ہیں چمک جاتے ہیں نا اور دانتوں میں سے جو ہے وہ خوشبو آتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہ جو پانی والی بوٹلز ہوتی ہیں اگر ان کے اندر سمیل ہو جائے یا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ گندی ہو جائیں تو آپ لوگ جو ہے وہ ٹوٹ پیس ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلا لیجئے یہ بلکل صاف ستری ہو جائیں گے اس کے بعد برش کی مدد سے ان کو صاف کر لیجئے یا اگر برش نہیں ہے تو کوئی بھی اس طرح سے چیز لے کر نا آپ لوگ جو ہے وہ اس کو اندر سے کلین کر سکتے ہیں تو اس کی ساری سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی بوٹل جو ہے وہ بلکل صاف ستری ہو جائے گی ابھی میں آپ لوگ کو جو ہے یہ واش کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے اس کے اندر شائن آ جاتی ہے بلکل جیسے ہمارے ٹیت چمک جاتے ہیں یہ بلکل اسی طرح سے جو ہے وہ ٹوٹ پیس سے چیزیں بھی چمک جاتی ہیں دیکھیں بلکل صاف ستری ہو گی اس میں شائن آ گیا اور سمیل بھی ختم ہو گئی ہے تو آئی ہوپ کے چھوٹی چی ٹیپ آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہماری مین ٹیپ ہے یہاں پر جو ہے میں نے لے لیا ہے کچھ نیم کے پتے ٹھیک ہے نیم کے پتے جو ہے وہ آپ لوگ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے اگر آپ کے گھر میں درخت لگا ہوا ہے نیم کا تو آپ تھوڑے سے توڑ لیجئے اور اگر نہیں ہے تو آپ کہیں بھی اپنے محلے میں پڑوس سے جو ہے وہ نیم کے تھوڑے سے پتے لے لیجئے نیم کے پتوں کے تو بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اگر میں بتانے پہ آؤں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہوتی چلی جائے خاص طور پر جویں اور لیکھیں ختم کرنے کے لیے بہت ہی کارامد ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے نا تو جب ہم کوئی بھی ریمیڈی تیار کرتے ہیں جووں کو ختم کرنے کے لیے تو اس کے اندر یہ ضرور ڈلتے ہیں اور یہ جو ریمیڈی میں آپ لوگ کو بتا رہی ہونا یہ صرف جووں اور لیکھوں کو یہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گیر رہے ہیں ہیر فال بہت زیادہ ہو رہے ہیں یا آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہو گئی ہے یا بالوں کی گروتھ نہیں ہو رہی تو ان تمام مسائل کے لیے یہ ریمیڈی ہے اچھا جی یہاں پر جو ہے میں نے لے لیا ایک ایلو ویرا لیف ایلو ویرا لیف کے بھی بہت ہی زیادہ بینیفیٹس ہیں یہ آپ کے سکین اور آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی یوسفول ہوتا ہے اچھا اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو جویں اور لیکھیں ختم کرنے کے تین طریقے بتاؤں گی اب یہ پہلا طریقہ جو ہے یہ بہت ہی زبردست ہے آپ لوگوں نے نیم کے پتے لینے ہیں اور ایلو ویرا کا ایک لیف لے لینا ہے یہ کانٹیٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایلو ویرا کا لیف لیا تقریباً ایک مٹھی نیم کے پتے ہوں گے ان کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ گرائنڈر والے جگ میں ڈالنا ہے اور تقریباً آدھا گلاس پانی ڈالنا ہے آدھے سے میں نے بس تھوڑا سا کم پانی ڈالنا ہے تو بہت زیادہ پانی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور اب اس کے بعد اس کو چھان لینا ہے اس کا یہ جو جوس نکلا ہے ہمیں اصل میں یہ چاہیے تو اس کا یہ جوس نکال لینا ہے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ چمچ کی مدد سے اس کو دبا دبا کر سارا اس کا جوس آپ لوگوں نے نکال لینا ہے اور اب میں آپ لوگوں کو اس کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گی ریمیڈی کو بنانے سے زیادہ اس کو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ اہم ہے تو یہ ذرا غور سے سمجھے گا اس کو جو ہے میں نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ایک پارٹ کے اندر میں تھوڑا سا شیمپو ڈال رہی ہوں جتنا بھی شیمپو آپ لوگوں نے اپنے بالوں میں لگانا ہے اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے شیمپو اتنا ڈال لیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک حصے کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے شیمپو ڈال کر اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اور اس کو آپ لوگ جو ہے وہ ایک سائٹ پر رکھ دیجئے ٹھیک ہے اور جو دوسرا پارٹ تھا نا اس کو اب ہم جو ہے وہ بالوں میں اپلائے کریں گے تو یہ میں آپ کو اپنی بیٹی کے بالوں میں لگا کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اس ٹائم اس کے سر میں جو ہے وہ کافی حد تک جویں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں میں نے یہی والے طریقے جو جو ہے وہ یوز کیے ہیں پہلے نا اس کے سر میں بہت زیادہ جویں اور لیکھیں ہو گئی تھی تو میں بہت پریشان ہوئی مجھے سمجھ نہیں آئے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اتنی ساری لیکھیں اس کے سر سے ختم کروں تو میں نے یہی والے طریقے جو ہے وہ یوز کیے اور ان میں سب سے بیسٹ ریزلٹ مجھے جس سے ملا وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تو یہ پہلا طریقہ ہے جو میں بھی آپ لوگ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد جو ہے دو مزید طریقے بھی آپ لوگ کو بتاؤں گی آپ لوگ آپ لوگ انہیں ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے تاکہ ہر بات اچھے طریقے سے آپ لوگ کو سمجھا سکے تو یہ دیکھئے بالوں کی اس طرح سے مانگے کھول کھول کر میں نے یہ مکسچر جو ہے وہ پورے ہی سر پہ اچھے طریقے سے لگا کر اور جو ہے وہ اس کا ہلکا سا مساج کر دیا ہے ٹھیک ہے اس مکسچر کو لگانے سے صرف جویں اور لیکھیں ہی ختم نہیں ہوں گی بلکہ اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے تو وہ بھی رک جائے گا دو سے تین بار جب آپ یہ مکسچر بنا کر لگائیں گے نا تو آپ کے بال جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ہو جائیں گے بالوں کی گروت بھی بہت اچھی ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو پلائے کرنا ہے پھر کوئی بھی کپڑا لے کر آپ لوگوں نے سر پہ اس کو اچھے طریقے سے باند دینا ہے اور دو طریقے سے جذب ہو جائے دو گھنٹے کے بعد جو ہم نے دوسرا مکسچر بنا کے رکھا ہوا تھا نا جس کے اندر ہم نے شیمپو مکس کیا تھا اب ہم نے ورڈا لگانا ہے بالوں میں ٹھیک ہے وہ شیمپو والا جو مکسچر تھا نا وہ اب آپ لوگوں نے اس طرح سے بالوں میں اپلائے کرنا ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ سر پر مساج کرنا ہے پانچ سے دس منٹ تک ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پانچ سے دس منٹ اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے اس کا مساج کر لینا ہے آج کل گرمی کا موسم ہے تو پسینے کی وجہ سے نا اکثر بچوں کے سروں میں جویں ہوئی جاتی ہیں اور مدرز کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جویں جو ہیں وہ خون پیتی ہیں بچوں کی گروئنگ ایج ہوتی ہے تو جووں کو ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے خارش بھی ہوتی ہے جویں خون بھی پیتی ہیں اچھا جی یہاں پر جو ہے میں نے بچی کا سر واش کر لیا ہے سادہ پانی سے تو اس کے سر سے نا کافی حد تک جویں اور لیکھیں جو اب ختم ہو گئی ہیں بس تھوڑی بہت جو ہیں وہ لیکھیں ابھی ہیں صحیح اس کے سر میں تو اب میں آپ لوگوں کو نا دوسرا طریقہ بتاتی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست اور ایفیکٹیو ہے یہ دیکھیں اس طرح کی کنگی آپ لوگوں نے لے لینی ہے یہ سٹیل والی کنگی ہوتی ہے مارکٹ سے ایزی لی مل جاتی ہے تو یہ بہت ہی زبردست کنگی ہے صرف پانچ منٹ لگتے ہیں اس کنگی سے نا ساری لیکھیں نکل جاتی ہیں اور میں تو سچی دعائیں دیتی ہوں جس نے یہ کنگی بنائی ہے نا تو جب میری بیٹی کے سر میں جویں انتی نا بہت زیادہ تو میں اتنی پریشان ہو گئی تھی تو بس یہ میں مارکٹ سے یہ والی کنگی لے آئی اور صرف مجھے پانچ منٹ لگے اس کنگی سے نا ساری لیکھیں جویں سب نکل گئیں تو ابھی کیونکہ اس کے سر میں لیکھیں زیادہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ جتنی بھی ہوں گی نا تو ساری لیکھیں جو ہیں وہ اس کنگی میں آ جائیں گے جویں اور لیکھیں ختم کرنے کا سب سے تیز ترین طریقہ ہے یہ صرف پانچ سے دس منٹ میں جو ہے وہ آپ کا سر صاف ہو جائے گا بس آپ لوگوں نے یہ والی کنگی لے لینی ہے اچھا اس کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نا اسے گیلے بالوں میں ہی مارنا اس کنگی کو یا پھر اگر بالوں میں آپ لوگوں نے تیل لگایا ہے تو پھر اس کنگی کو مارنا ہے پھر آپ کی ساری جویں اور لیکھیں نکلیں گی کیونکہ خوشک بالوں میں اگر آپ یہ کنگی ماریں گے تو پھر صحیح سے یہ کنگی بالوں میں جائے گی نہیں اور تو جویں صحیح سے نہیں نکلیں گے تو جب بھی آپ لوگ جو ہے وہ بچوں کا سر دھلوائیں بچے نہا کر آئیں تو گیلے گیلے بالوں میں آپ لوگ انہیں اس طریقے سے کنگی مارنی ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی اس کے سر میں لیکھے تھیں نا ساری اس کنگی میں آگئی ہیں اس کا سر جو ہے بلکل صاف ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اب آپ لوگ جو ہے وہ کنگی کو واش کر لیجئے پانی سے تو ساری لیکھیں جو ہے وہ کنگی میں آ جائیں گی بہت ہی بیس طریقہ ہے کنگی میں کوئی دھاگا لگانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے اکثر لوگ کنگی میں دھاگا لگا کر نکالتے ہیں تو دھاگا دوسری والی کنگی میں لگایا جاتا ہے وہ طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو اپنی کسی ویڈیو میں بتاؤں گی یہ والی کنگی آپ نے بلکل بس ایسے ہی مارنی ہے تو صرف پانچ منٹ کے اندر اندر سارے جویں لکھیں سب نکل جائیں گی یہ دیکھئے بچی کا سر بلکل ساف سترا ہو گیا اب اس کے سر میں بلکل بھی لکھیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تو میں نے جو ہے وہ اسی کنگی سے اس کا سر صاف کیا ہے باقی جو ہے جو میں نے آپ کو ریمیڈی بتائی وہ بھی میں نے اس کے اوپر یوز کی اس سے جو ہے وہ بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے بالوں میں شائن بھی آتی ہے اور اگر ڈینڈرف کا مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا اچھا یہ سٹیل والی کنگی جب آپ لوگ مارکٹ سے لینے جائیں نا تو اس کے دانتیں چیک کر کے لیجئے گا کیونکہ اگر دانتیں صحیح ہوں گے نا تو پھر ہی سر جو ہے وہ پانچ منٹ کے اندرندہ صاف ہوگا اگر دانتیں کنگی کے صحیح نہیں ہوں گے نا تو پھر جویں اور لیکھیں نہیں نکلیں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے دانتیں اچھے سے چیک کر کے تو پھر لینی ہے تیسرا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پڑنا میں نے تھوڑے سے نیم کے پتے اور لے لیا ٹھیک ہے تو نیم کے پتے آپ لوگوں نے تقریباً یہ میں نے ایک مٹھی نیم کے پتے لے لیا اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ سرسوں کا تیل ٹھیک ہے یہ نیم آئل بیسیکلی میں بنا رہی ہوں آپ تو سرسوں کا تیل جو ہے بس آپ لوگوں نے اتنا ڈالنا ہے کہ پتے جو ہیں اس کے اندر اچھے طریقے سے ڈوب جائیں ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مطلب اگر زیادہ بنا کر رکھنا چاہیں تو اس کو ایک ہی بار میں بنا کر جو ہے وہ ٹھنڈا کر کے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے پکنے کے لیے اس کو آپ لوگوں نے اتنا پکانا ہے کہ یہ جو پتے ہیں اس کے اندر اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں ٹھیک ہے تو قریباً پانچ سے دس منٹ کے اندر نے یہ پتے اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں گے اور پتوں کا پھر کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور پتوں کو جو آرک ہے وہ سارا سرسوں کے تیل میں آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اور پکائیں گے جب یہ اچھے طریقے سے ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ انہیں چولا بند کر دینا ہے اور اب پتے جو ہیں وہ اس کے اندر سے چھان کر الگ کر لیجئے اور تیل جو ہے وہ الگ کر کے جو ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے جب تیل تھنڈا ہو جائے تو اس کو کسی بھی شیشی میں بھر کے رکھ لیجئے اور جب بھی آپ لوگ سر میں تیل لگائیں انشاءاللہ دو تین بار کے استعمال سے جویں ختم ہو جائیں گی